چینی کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی حکومت کی ناکامی یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ غریبوں سے ہاتھ کرنے لگی صرف دو کلو چینی خریدنے کے لیے ایک ہزار روپے کی خریداری لازمی قرار شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا حکومت ریلیف نہیں دے سکتی تو عمام پر ظلم بند کر دیں شہری حکومت کے خلاف پھٹ پڑے شہر کی اوپن مارکٹ میں مہنگائی کا راج برقرار روہ ہفتے برائلر مرغی کا گوش 35 روپے کلو تک مہنگا ہو گیا اوپن مارکٹ میں فارمی انڈے 200 روپے پی درجن پر فروخت شہریوں کی دہائی حکومت سے دعو کے بجائے اقدامات پر زور سیویل سیکریٹیریٹ میں وارٹیکل ٹاور کی تعمیر کا فیصلہ پنجاب کے تمام مہک میں ایک جگہ پر آ جائیں گے حکومت کو عرب و روپے کی سالانہ بچت ہوگی مہک میں ایک جگہ پر آنے کے بعد گوڈ گورننس میں بھی مدد ملے گی وزیرعالہ نے ٹاور کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کر دی حکومت کا کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کا حکم زبانی جمع خرش تک محدود ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے تشکیل دی گئی ٹائگر فورس غائب شہری ماسک سماجی فاصلے کی پابندی کی خلاف فرضی کرنے لگے ماختوں بازاروں میں ایسو پیس پر عمل درامت نہ ہونے کے برابر نون لیگی رہنوما آیاس صادق کے خلاف گڑھی شاہوں میں بینرز لگ گئے بینرز پر منجانب محبے وطن اہلیان ن اے اکسو انتیس درچ مال روڈ پر ہارٹی پرچم بھی آویزہ زل انتظام یا خاموش جبکہ آیاس صادق کے خلاف بینرز لگانے پر خواجہ امران نظیر کی بھرپور مضمت مجھے غدار کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں میرے پاس بے شمار راز ہیں سردار آیاس صادق کی میڈیا سے گفتگو بولے کبھی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا بھارت کو ہمیشہ کی طرح مو توڑ جواب دیا جائے گا مولانا فضل رحمان بولے حکومت اپوزیشن کو اشتیار دلاتی ہے آیاس صادق نے انتہائی ذمہ دارانہ بات کی مسلمی کی غدار ٹھیرے یہ قیامت کی نشانی ہے مولانا فضل رحمان نے آیاس صادق کے گھر پر رانہ صلی اللہ خواجہ ساد رفیق سے تیگر سے ملاقات کی نائب صدر مسلمی قنون مریم نواز کا کل سے شیر جوان تحریک چلانے کا اعلان ٹوئٹ پیغام میں لکھا شیر جوان ملکیان قوم کی شان ہے یہ آپ کی تحریک اور آپ قوم کا مستقبل ہے آپ قوم کا بازو آواز اور تقدیر ہے شہر میں سموگ پہ خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا ائر کالٹی انڈیکس دو سو سے تجاوز کر گیا سندر انڈسٹریل سٹیٹ میں ائر کالٹی انڈیکس 378 تک ریکارڈ اس موگ سے انسانی جانوں کو خطرات لاحق ماہرین کی شہریوں سے احتیاط برتنے کی اپیر اس موگ کے خاتمے کے لیے محکمہ محولیات کا احسن اقدام دھوا چھوڑ دے والی گاڑیاں ہوں گی بند فصل کی باقیات جلانے والوں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا محکمہ محولیات نے پولس کو سخت ایکشن کے حکامات جاری کر دیئے جبکہ شہریوں نے گاڑیوں کی بندش کو کاغذی کاروائی قرار دے دیا کہتے ہیں حکومت کے ایسے بیانات سن سن کر ٹھک چکے ہیں بلکل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پہ قانون کی کوئی پاسداری نہیں کرتا یہاں پہ ہر کوئی اپنی منمرزی کرتا ہے یہاں پہ کوئی رول نہیں ہے کوئی قانون کی پاسداری نہیں ہے اگر ہم محولیات کو دیکھیں تو انہیں گاڑیاں بند کرنی چاہیے لیکن اگر اس میں ہمارا جو قانون ہے ہمارے جو میک میں ہے اگر وہ فوری طور پر ایکشن لے تو یہ بند ہو بھی سکتی ہیں تاکہ انہوں کا کوئی اور آوڈرنیٹ جو ہے وہ ان کو دیا جائے دھوہ چھوڑنے والی گاڑی کو دو ہزار جرمانہ کرنے کا سلسلہ شروع کریک ڈاؤن کے لیے ٹریفک پولیس محولیات ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی ٹیم میں تشکیل سی ٹیو کے مطابق دھوہ چھوڑنے والی ستائیس ہزار چھ سو چوہتر گاڑیوں کے چالان ہو چکے اکسٹھ لاکھ پچاس ہزار کے جرمانے کیے گئے انتہائی مزرے صحت دھوہ چھوڑنے والی اسی سے زائد گاڑیاں بند کر دی گئے فضا کو محول دوست بنانے کے لیے پنچاب حکومت سرگرم سرکاری افسران لگجری گاڑیوں پر نہیں بین پر دفتر آئیں گے حکومت نے فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے سرکاری افسران کے لگجری گاڑیوں کے استعمال پر پہابندی کا فیصلہ کر دیا یونیورسٹیز کالجیز اسکولز کے بچوں کے لیے بین یا بس چلانے کی تجویز تجاویز منظوری کے لیے وزیر آلہ کو اگلے ہفتے پیش کی جائیں گی واسا افسران کا اس موقع سے بچاؤ کے لیے آگاہی پروگرام کا آغاز واسا افسران نے ہفتے میں ایک بار سائیکل پر دفتر جانے کا فیصلہ کر لیا ایمڈی واسا سید زہید عزیز سمیت متعدد افسران سائیکلوں پر دفتر پہنچے تمام افسران ایف سی کالج سے واسا ہیڈ آفیس تک ریلی کی صورت میں دفتر پہنچے سی سی پیو لاہور عمر شیخ کا نام مناسب ربیہ سابق ایس پی سی آئیے آسم افتخار نے آئی جی کو درخواست دے دی سی سی پیو نے بتمیزی کی ڈسپلن فورس کا مورال ڈاؤن کیا درخواست میں موقع آسم افتخار شفاف انکوائری کرانے کا مطالبہ کر دیا سی سی پیو نے جھگڑے کے بعد آسم افتخار کو معتل کرنے کی سفارش کی تھی رمضان چگر میلز کیس میں حمزہ شہباز کو پیش نہ کرنے پر عدالت برہم حمزہ شہباز کے لیے بکتر بند گاڑی بھیجوائی انہوں نے آنے سے انکار کر دیا پولیس کا موقع کہا سیکیورٹی رسک کے باعث عام گاڑی میں نہیں لاسکتے جبکہ عدالت کے باہر لگی رہنما عطاولہ تارر میڈیا سے گفتگو میں بولے جیل اکام نے حمزہ شہباز کو پنجاب پولیس کی تحویل میں دے دیا جماعت اسلامی کا غستہ خانہ خاکو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ فرانسیسی صدر کے بیان کی شدید مظامت مظاہرین کی فرانس کے خلاف نار بازی ملتان روڈ سے ٹھوکر جانے والی سڑک ٹرافک کے لیے بند کر دی سینئر رہنما فرید احمد پراچا کی قیادت میں حمیر جماعت اسلامی لاہور ذکر اللہ مجاہد چہدری عبدالباہد سمیت دیگر کی مظاہرے میں شرکت انارکلی بازار کے تاجروں کا غستہ خانہ خاکو کے خلاف احتجاج فرانسیسی صدر کے خلاف شدید نار بازی پرچم نظر آتش تاجروں کا فرانسیسی صفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ مظاہرے میں اشب بھٹی نائم خان حارس عطیق سمیت دیگر شریک ہوئے ہمارے دلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو کم نہیں کیا جا سکتا نبی پاک پر ہماری ہزاروں جانے قربان وی سی یو ایچ ایس پروفیسر جاوے تکرم کی پریس کانفنس مستخانہ خاکو کی اشاد کی پرزور مضامت پروفیسر جاوے تکرم کی مصنوعات ادبیعات کا بائیکارٹ کرنے کی اپیر پی ایچ اے کی ناہلی سے بیوٹیفیکیشن آف لاہور پروجیکٹ متاثر چین سے منگوائی گئے مہنگے پلانٹرز خراب ہو گئے گلبرگ مین بولیورٹ پر پلانٹرز سے پودے غائر اسٹرکچر بھی متاثر حکومتی خزانے کو لاکھوں کا نقصار پی ایچ اے کی توجہ صرف حکومت کو خوش کرنے پر مرکوز سہولت بازاروں کے لیے شگر ملز سے زبردستی چینی اٹھانے کا معاملہ منجاب حکومت دیگر فریکین نے جواب جمع نہ کروایا لاہور ہائی کورٹ نے چینی نہ اٹھانے کے عبوری حکم امتنائی میں توسیح کر دی چیف جسس لاہور ہائی کورٹ محمد قاصم خان کے حکامات ما تحت عدالتوں نے مقدمات نمٹانے کا ریکارڈ قائم کر دیا دو ہفتوں میں ایک لاکھ تیس ہزار تین سو بانوے مقدمات کے ریکارڈ فیصلے سیویل عدالتوں نے پندرہ روز میں ایک لاکھ سات ہزار دو سو ستائیس مقدمات کے فیصلے کیے جبکہ سیشن عدالتوں نے چھبیس ہزار ایک سو پچھتر مقدمات کے فیصلے کیے رپورٹ ہائی کورٹ کو موصول چلڈرن لائبریری کامپلیکس بھی انتظامی بہران کا شکار منصوبوں میں تاخیر سے کروڑوں کے فنز زائع ہونے کا خدشہ حکام کی عدم دلچسپی سے لائبریری کی ری اسٹرکچرنگ کا کام رک گیا درجنوں اسامیہ خالی ہونے سے معاملات تاتل کا شکار ہزاروں اسادزہ کو غیر قانونی سی ایم پیکش دیئے جانے کا انکشاف ڈیپٹی کمیشنر سی ایو ایڈوکیشن کی ملی بھگت سے محکم خزانہ کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا گیا سیکیٹری خزانہ نے پیکش منصوب کرنے کے احکامات دیئے ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی نے احکامات بھی ہوا میں اُڑا دیئے سوبے بھر کے اٹھالیس ہزار اسکولوں میں آج شماری کرائی جا رہی ہے لاہور بھر کے ایک ہزار ایک سو اٹھالیس اسکولوں میں شماری کامل جاری اسادزہ کمرو فرنیچر سٹاف انفرسٹرکچر اور دیگر سامان کا حساب کتاب بھی کیا جائے گا محشتہ سال سرکاری سکولوں میں طلب طلبہ کی تعداد ایک کروڑ باون بلاگ تھی یکسہ نساب کی تیاری کا منصوبہ تاخیر کا شکار پنجاب کو نساب کی پرنٹنگ کے لیے تاحال مسابدے نہ ملے دو ڈیڈ لائنز بھی گزر گئی افاق نے مسابدے کی فراہمی کے لیے سولہ نیویمبر کی نئی ڈیٹ دی پنجاب یونیورسٹی نے مولانا شاکت علی روڈ پر نیا گیٹ تعمیر کر دیا طلبہ سادزہ نیا گیٹ سے داخل ہو سکیں گے اسپیس سائنس انوارمنٹل کالیج سمیت دیگر طلبہ کے لیے آسانی ہوگی پروجیک کی تعمیر پر بابن لاکھ روپے لاغت آئی ہے تیز گام حادثے کو ایک سال ہو گیا مومت آحال حل نہ ہو سکا مختین مختلف ریپورٹس بھی کسی کام نہ آئیں ستر سے زائد افراد کی موت کے ذمہ داروں کو تلاش نہ کیا جا سکا فالیمانی کمیٹی کی جواب تلبی کب ہی کوئی فائدہ نہ ہوا تاہال حقائق سامنے نہ آسکے بارہ سال بعد شائر پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس چھے پرسن سارا احمد نے وزیراعلا پنجاب کو بریفنگ دی ارگنیزیشن مینیجنگ اکوموڈیشن رولز کی حتمی منظوری کا ایجنڈے کابینہ کے آئندہ اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت اسٹاف کو الاؤنس دینے کے معاملہ فائنانس ڈیولپنٹ کے سپورٹ وزیراعلا بولے بچوں کے تحفظ کے لیے تمام وسائل فراہم کریں گی وزیر ریلوے کا دس نئی ٹرینیں چلانے کا فیصلہ متعدد ٹرینیں پرائیویٹ کرنے کا بھی اعلان کر دیا شیخ رشید کہتے ہیں لاہور سے ملتان ٹرین کو دس نویمبر سے بحال کر دیا جائے گا کوہارٹ ایکسپریس راوی وارس شاہ اور ماروی ایکسپریس پرائیویٹ کرنے لگے ہیں مسافر اور مالگاڑی ٹرینوں کی اسٹڈی کے لیے تھنگ بنانے کا فیصلہ اسپیکر چودری پرویز الہی سے رائے منصب علی اسلم سخیرہ کی ملاقات کافریک میں شمولیت کا اعلان کر دیا ملاقات میں سینیٹر کامل علی آغا رائے عارف چودری لیاقت جٹ چودری صادق بھی موجود تھے پی ڈی ایم اور ان کی قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انتقام کی آگ گلی محلوں تک پھیل جائے گی ایسا ہو گیا تو حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے نونڈیگی رہنوما رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفتگو بولے عوام پر تین سو عرب کا اضافی بوجھ ڈالا گیا نا اہل حکمران ٹولا مرک چلا رہا ہے کمیشنر لاہور زلفقار احمد گھومن کا لال پل سہولت بازار کا دورہ میڈیکل کیمپ پھلو سبزیوں کے سٹالز کا جائزہ لیا آٹھا چینی دالوں کی دستیابی اور میار کو بھی چیک کیا کمیشنر کی انتظامیہ کو کرونا ایس او پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت مسلم لیگ نون کے زیر اتمام سیرت کانفرنس کا انعقاد احسن اقبال کی زیر صداد کانفرنس میں پرویز ملک چودری شہباز علی پرویز ڈاکٹر ناغیب نعیمی رمضان بھٹی دیگر کی شرکت ملکی سلامتی سانے پشاور کے شہدہ کے لیے دعا مغفرت کی گئی احسن اقبال نے کانفرنس خطاب میں کہا نبی اکرم صد اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر مسلمان کا رشتہ ایمان کا ہے جس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو وہ دل مردہ ہو جاتا ہے اور پاس پیڑا کی کاروباری شخصیات کے وفد کا لاہور چیمبر کا دورہ صدر لاہور چیمبر میہ تارک مزبہ سینئر نائب صدر ناصر حمید خان سے ملاقات وفد نے کسٹم سے متعلقہ مسائل بیان کیے فیروسپور روٹ انڈسٹریل ایسسوسویشن کے وفد کی بھی چیمبر اہد داران سے ملاقات